اسلام علیکم جی ابھی ورز آئے چلتے ہیں آپ کو لائے ورزن میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حال یہ جو سردی کی شدیت ہے دھون کی شدیت ہے یہ کب دی انڈ ہونے جا رہی ہے دھو کب نکلے گی تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو ہے ملک کے اوپر جو ہے وسطی پنجاب شمالی پنجاب جو مدانی پنجاب ہے لاہور ہے ملتان ہے اسے طرح سے قصور ہے گجنہ والا ہے اور ہزار تک سکھر تک جو ہے وہ دھون کے بازل جو ہیں وہ چائے ہوئے ہیں یعنی سردی کی شدیت ہے اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ چوبیس سیڑتالیس گھنٹوں میں سردی کی ایک طاقتور لہر جو ہے وہ ملک میں داخل ہونے جا رہی ہے اگر آپ کو سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں محکمہ موسمیت اور سٹلائٹ کے مطابق جو ہے آئندہ چوبیس سیڑتالیس جنٹوں میں سردی کی ایک طاقتور لہر دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھڑ رہی ہے ملک کی طرف تو یہ بارہ طریقہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر شدیت اختیار کر جائے گا تو ٹیمپریچر کافی لو ہوگا اس سے کورا پڑھنے کا بھی خدشہ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھوند اور بادل جو ہیں یہ مکس ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وسطی پنجاب کے کچھ علاقے جو ہیں جن میں دہور شامل ہے جن میں گجرنوالات سیالکوٹ کسور وغیرہ جو ہے وہاں پر محکم موسم کے مطابق جو ہے وہ حلقی برہ باری بھی ہو سکتی ہے یعنی مدانی جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ برہ باری کے امکانات ہیں تو اتنی زیادہ جو ہے وہ سردی کی شدیت ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوند فیلحال جو ہے وہ جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی جس کی وجہ سے سردی کی شدیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آئندہ چار سے پانے دینے یعنی کم از کم ایک ہفتہ جو ہے نا یہ دھوند جو ہے وہ اسی طرح سے اور بادل اور سردی کی شدیت جو ہے وہ رہے گی تو اگر دیکھا جائے تو دپہر کے وقت جو ہے بعض علاقے کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اور کچھ علاقے کے اندر جو ہے وہ دھوب نکل آتی ہے تو دھوب بھی آہستہ آہستہ پندران طریقے کے بعد نکلنا شروع ہوگی لیکن اس وقت تک یاد رکھیں کہ ٹیمپریچر بھی کم ہونے جا رہا ہے اور سردی کی شدیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور دھوب جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ کم نکلے گی لیکن آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوگی تو لہذا سردی کی شدیت کے لیے تیار رہیں ایک نئی لہر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ملک کے اوپر سے جو ہے وہ گزرے گی یہ بارہ تاریخ کی بات ہے جی اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے وہ کورا بھی پڑھنا شروع ہوگا اور دھند کی شدیت میں بھی اضافہ ہوگا